اردو ناویل ابن اتاش قسط نمبر چھتیس ساد الملک نے شیخ الجبل تک یہ پیغام پہنچانے میں مطلق دیر نہ کی کہ بادشاہ نے اسفہان کے گرد و نواح میں موجود باطنی قلوں کو مسمار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے چند ہی دنوں میں یہ خبر ابن اتاش تک بھی پہنچائی یہ ایک روح فرصہ خبر تھی بے شک ابن اتاش کے پاس ہزاروں مسلح جانسار تھے لیکن سلطنت کی طاقت بہرحال سلطنت کی طاقت تھی اگر بادشاہ اپنے ساتھ کوئی بڑا لشکر لے کر آیا تو قلعہ دز کو شاہ دز اور تون کی دیواریں اس کا راستہ نہ روک سکتی تھی خبر سنتے ہی ابن اتاش اپنی جگہ ناچ کر رہ گیا اسے اسفہان پر حکمرانی کے خواب بکرتے دکھائی دینے لگے وہ ہر قیمت پر بادشاہ کے اس حملہ کو روکنا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ شیخ الجبل بھی اپنے قلوں کی حفاظت کے لیے متفکر ہوگا اس اہم مسئلہ پر بات چیت کرنے کے لیے ابن اتاش نے فیصلہ کیا کہ وہ فوری طور پر قلوں کو بچانے کی کوئی سبیل کرے گا اگلے چند روز وہ قلعہ موت میں موجود تھا شیخ الجبل کی منقش نشیستگاہ میں اس وقت بڑے بڑے اہم باطنی زومہ بیٹھے تھے یہ گویا ابلیس کی مجلسے شورا تھی ان زومہ کی تعداد نو تھی یہ کیا بزرگ امید کے خاص دستہائی راست تھے منقش نشیستگاہ قیسر روم کے قصر قسطنطنیہ کے نشیستگاہ سے کہیں زیادہ قیمتی اور آراستہ تھی شیخ الجبل کے جسم پر سیاہ جھبا تھا اور وہ زمورد اور یاکود سے جڑی ایک آرامدے پر آرامدے مسند پر متمکن تھا یہ خفیہ اور اہم ترین اجلاس سلطان محمد بن ملک شاہ کا فیصلہ سننے کے بعد طلب کیا گیا اعلیٰ درجے کے باطنیوں کا یہ اجلاس آدھی رات تک جاری رہا جس میں شیخ الجبل کے حتمی آقامات کی روح سے یہ فیصلی کیے گئے نمبر ایک سلیوکی سلطنت کے وزیر سادن ملک کے ذریعے سلطان محمد کا خاتمہ کر دیا جائے نمبر دو نئے فدائیوں کی ذریعے اسلامی دنیا کے بڑے بڑے مدبری اور حکمرانوں کو قتل کروا دیا جائے نمبر تھی اسفہان میں خوف و حراس کی فیضات کئی کناہ مزید پڑھانے کے بعد اپنے قبضے میں لے کر باطنیوں کا دارو سلطنت مقرر کیا جائے نمبر چار نظام الملک دوسری کے بعد حسن بن سبا کے دوستوں میں دو ہی ایسے شخص تھے جن کا قتل شیخ الجبل آزم امام اول حسن بن سبا کی آرسو تھا ایک ابو سلیم بغدادی اور دوسرا عمر خیام ابو سلیم بغدادی کو چند روز پہلے قتل کر دیا گیا تھا چنانچہ اب عمر خیام کا قتل کرنے کی غرض سے کسی ماہر فدائی کو بھیجا جانے کا فیصلہ کیا یہ تھے وہ فیصلے جو شیخ الجبل کے حکم سے سادر ہوئے در حقیقت حسن بن سبا کے تو دو ہی دوست تھے جنہیں بعد میں اس نے دشمن جان سمجھ لیا ایک نظام الملک اور دوسرا عمر خیام نظام الملک کو تو حسن بن سبا نے اپنی زندگی میں مروا دیا تھا لیکن عمر خیام کے قتل کی آرزو اس کے دل میں تھی کہ وہ خود مر گیا ابو سلیم بغدادی تو محض ان دنوں جب حسن بن سبا ابن عطاش کے باپ عبد الملک عطاش کے ساتھ خیم مقیم تھا اس کا دوست تھا تمام ایسے عمر رسیدہ لوگ جو زندہ تھے اور حسن بن سبا کی ذات کے ساتھ گہری واقفیت رکھتے تھے مار دئیے گئے صرف عمر خیام باقی تھا چنانچہ آج اس کے قتل کے فیصلے پر بھی شیخ الجبل کی آخری مہر لگ گئی سب سے اہم فیصلہ یہ ہوا تھا کہ سادر ملک کے ذریعے سلطان محمد کا قتل کرا دیا جائے کیونکہ سلطان کا قتل کسی فدائی کے ہاتھوں آسان نہیں تھا اور یہ قتل ابن عطاش جل سے جل چاہتا تھا شیخ الجبل کا حکم چند دنوں میں ہی اس وزیر سادر ملک تک پہنچ گیا سادر ملک شیخ الجبل کا حکم سن کر کسی حد تک پریشان ہو گیا کیونکہ جب سے سلطان نے باطنی قلو پر چڑھائی کا فیصلہ کیا تھا سلطان نے خود کو بہت زیادہ محفوظ کر لیا تھا دربار کے عمائدین میں نشیستوں کی تعداد محدود کر دی گئی تھی سلطان کے پہرے داروں میں اس کے بہت قریبی اور اعتماد کے ساتھیوں کو چن لیا گیا تھا جبکہ نظام الملک توسی کا بیٹا موید الملک ہر وقت سلطان کے ساتھ رہنے لگا تھا سادر ملک کے لئے سلطان کا قتل اب آسان نہیں رہا تھا جبکہ اسے شیخ الجبل کی طرف سے یہ قتل جلد از جلد سر انجام دینے کا حکم ملا تھا سادر ملک دن رات اسی سوچ و بیچار میں رہنے لگا کے کسی طرح سازش کی جائے اور کس طرح سلطان کو ختم کر دینے کا کام مکمل کیا جائے اس زمین میں اس نے پرانے بڑے باطنی حکیم شہر اس حاد سے بھی مشورہ کیا لیکن دونوں فوری طور پر کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے اور یہ تیپ آیا کہ اس کام کے لئے شیخ الجبل سے پھر درخواست کی جائے کہ وہ کسی ماہر فدائی ہی کو مقرر کرے یہ دونوں تو عام باطنی تھے سازشے کرنے میں تو بہت تیز تھے لیکن خود کاروائی کر سکنے کے قابل نہیں تھے سادر ملک اور حکیم شہر اسحاق نے اپنا خاص کرندہ شیخ الجبل کی طرف روانہ کیا دارو سلطنت ری قلال موت سے زیادہ دور نہیں تھا قلال موت قدر شمال مغرب میں بہیرہ کسپن کے ساحل سے ایک سو میل اس طرف تھا دارو سلطنت سادر ملک کا باطنی کاریندہ طوفانی رفتار سے قلال موت کی جانب اکتا چلا جا رہا تھا اسفہان کے حالات اب بھی وہی تھے اب تو شہریوں کے بجائے زیادہ تر ایسے لوگ ہر رات میں غائب ہو رہے تھے جو یا تو آس پاس کے دہاتی تھے یا پھر باہر سے آنے والے نواقف مسافر سات کے ساتھ ایک آدھ شہری بھی اسی طرح آسیبوں کے شکنجے کا شکار تھا ابھی تک دعوت خانہ آباد تھا اور کسی شہری کا دھیان اس طرف نہ گیا تھا کہ ہر رات قتل ہونے والے لوگوں کا تعلق اس دعوت خانہ کے ساتھ ہے کیونکہ دعوت خانہ میں تو کچھ نہ ہوتا تھا صرف شاتم تیمار جیسے چند ایک بڑے نئے آنے والوں کو بڑے میٹھے اور پورکلوس طریقے سے مذہب باطنی کی دعوت دیتے رہتے یہاں کھانا سستہ ملتا اور قہوہ مفت زیادہ در غریب لوگ دعوت خانے کا رکھیہ کرتے تھے دعوت خانے کا ظاہری نگران شاتم تیمار عام لوگوں سے کچھ تعالیس نہ کرتا تھا شہر کے عام لوگ جو دعوت خانے میں آتے کھانا کھاتے کہوہ پیتے اور چلے جاتے دوبارہ شہر میں جا کر لوگوں کو یہی بتاتے کہ دعوت خانے میں سو ایسا کچھ نہیں جسے برا کہا جائے وہاں تو چند سفید ریش بڑے ہیں جو زیادہ سے زیادہ اپنی قرآنی داستان سناتے ہیں باقی کھانا اور کہوہ لانے والے نوجوان ملازم ہیں لیکن وہ تو کسی سے بات بھی نہیں کرتے اور ہما وقت اپنے کام میں مگن رہتے ہیں دعوت خانے میں آنے والے لوگ کبھی مشکوک نہ ہوتے تھے اہلیان شہر میں البتہ ایسے لوگ جو مذہبی معاملات سے زیادہ واقفیت نہیں رکھتے تھے وہ باطنیوں اور عام مسلمانوں میں زیادہ فرق نہیں سمجھتے تھے ایسے ہی لوگ دعوت خانے کا رکھ کرتے اور سستہ کھانا کھانے اور مفت کھاوہ پینے کے لالچ میں باطنیوں کے خاموش اور چکچاپ شکنجے میں جا پھنستے عام اسفان کے شہریت دیرے دیرے پرسرار حالات کے عادی ہوتے جا رہے تھے وہ ہر رات کو یہی سوچ کر سوتے تھے کہ صبح اٹھتے ہی کسی نئے پرسرار قتل کی خبر سنیں گے ابھی تک ہر شہری غروب آفتاب سے پہلے پہلے ہی گھر میں جادو بگتا تھا اسفہان گویا ایک جگمت کرتے آباد شہر کی بجائے ایک ڈوبتا ہوا تاریخ اور بے آباد شہر بنتا جا رہا تھا ابن عطاش قلال موت سے لوٹا تو وہ مطمئن تھا اسے یقین تھا کہ اب بہت جلد سلطان محمد کو راستے سے ہٹا دیا جائے گا اور اس کے لئے پیش آمدہ خطرہ ٹل جائے گا اب تک باطنیوں نے سلطان محمد کو قتل کرنے میں دیر ہی اس لئے کی تھی کہ وہ ایک کمزور مسلمان حکمران تھا اور ان کے حق میں مفید ہی ہو سکتا تھا لیکن حاکم اسفہان کی بار بار کی بھیجی گئی سفارتوں اور اہلیان اسفہان کی وفود کے بعد سلطان محمد نے بالاخر باطنی قلو کا صفایہ کرنے کا فیصلہ کر لیا یہی وجہ تھی کہ سلطان محمد کے قتل کا فوری فیصلہ کیا گیا اور شیخ الجبل نے سلطان کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ بعض دوسرے اہم مسلمانوں کے خاتمے کا بھی حکم جاری کر دیا